اپریشن ازمی استحکام نامنظور خاجہ عاصف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج قومی اسبلی بہنگام آرائی شور شرابہ سپیکر ڈائس کا کھیراؤ وزیر دفاع کی پارلمنٹ کو اعتماد میں لینے کی یقین دہانی کہا اپکس کمیٹی کے فیصلے وفاقی کابینہ میں رکھیں گے وزیر اعلی خیبر پختون خانے بھی جلاس میں فیصلوں کی حمایت کی اپوزیشن کی اصلیت ایاں ہو چکی دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہے یہ کل بھی نو مئی والے تھے یہ آج بھی نو مئی والے ہیں اندر بیٹھا لیڈر بھی روز پہترے بدلتا رہتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئ ہیڈ فون لگا کر شروع ہو جاؤ اور انہیں اڑا کر رکھ دو شور شرابے پر آزم نظیر تارڑ کا خاجہ عاصف کو مش پڑا اتنا بڑا پیسلہ کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت کوئی بھی اپیکس کمیٹی چاہے جتنی بھی بڑی ہو وہ اس ایوان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی یہ سپریم ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایوان کی بالا دستی قائم ہو اور جو فیصلہ ہو وہ ایوان کے کنسنسس اور مشورے کے ساتھ ہو پارلیمان کو اعتماد ملیے بغیر کوئی آپریشن قبول نہیں تحریک انصاف ڈٹ گئی پیرسترگوہر نے کہا کوئی بھی اپیکس کمیٹی پارلیمنٹ سے بالا نہیں ہو سکتی ہر فیصلہ ایوان کی مشاورت سے ہونا چاہیے عمر ایوب نے کہا ڈنڈے کے زور پر ملک میں امن نہیں آئے گا انٹی سٹیٹ ہم نہیں حکومت ہے اسد قیسر نے ماضی کے آپریشنز کی افادیت پر سوال اٹھا دیا کہا کسی آپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے آج تک کتنے آپریشن ہوئے اور کیا نتائج نکلے یہ مارشاللہ والی ذہنیت ہے طالبان کو واپس لانے والے آپریشن عظمی استحکام کی مخالفت کر رہی ہیں جب کسی کو گولی لگتی ہے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ گھڑ طالبان کی ہے یا بیٹ طالبان کی آپوزیشن کو حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے وزیر اطلاع تطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قومی اتحاد نا گزیر قرار فوجی آپریشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے امن کے لیے سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا جے یو آئی اور تحریک انصاف ایک پیچ پر مولانا فضل رحمان اور اسد قیسر کی ملاقات ملک میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار قومی اسمبلی میں مل کر بھرپورا اپوزیشن کرنے پر اتفاق دونوں جماعتوں کے رہنماؤں پر مشتمل سیاسی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ اغمانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کے لیے کردار ادا کرنے پر بھی اتفاق مدین واقع میں ملوث افراد کے خلاف پولس کا کریک ڈاؤن ملوث بائیس نامزد ملزمان کی رفتار دہشت کر دی قتل اور دیگر دفات کے تحت مقدمہ درج جے آئی ٹی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہر پہلو سے چھانبین کافی شواہد جمع کر لیے کمیٹی سربراہ کا کہنا ہے ملزم کو حجوم سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئے اقلیتوں کے خلاف پر تشدد واقعات قومی اسمبلی میں مضمتی قراردات منظور صوبوں سے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات اور ملزمان کو سزا دینے کا مطالبہ خواجہ عاصف نے کہا ملک میں آج اقلیتیں محفوظ نہیں گروہ کبھی سوات میں قتل کرتے ہیں کبھی سرگودہ میں توہین رسالت کے ملزمان کا معاملہ وفاق اپنے ہاتھ میں لے برستہ گوھر کا مطالبہ یہ سیاسی اسلوب نہیں قومی معاملہ ہے عوام اس سے بہتر بجٹ کے حق دار تھے کسانوں مزدوروں اور غریبوں کے لیے بجٹ میں کچھ نہیں ہمیں تقسیم کی سیاست کو مسترد کرنا ہوگا عاصفہ بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا بے روزگاری اور مہنگائی اروج پر ہے غریب کو براہ راست ریلیف دینا ہوگا شدید گرمی میں پندرہ سے بیس گھنٹے کی لوٹ شرنگ عذاب ہے ویفا کی بجٹ کی منظوری میں حائل بڑی رکاوٹ ختم حکومت نے یہاں اتحادی پیپلز پارٹی کے تمام مطالبات مان لیے تیسری مذاکراتی بیٹھا کامیاب ظل انتظامیہ لو افسران کی تقروریوں اور اتھارٹیز میں نمائندگی کا مطالبہ تسلیم لیگی ارکان پارلیمنٹ کے مساوی ترقیاتی فنڈز بھی ملیں گے وزیرعالہ سیکریٹریٹ میں ایک ایڈیشنال سیکیٹری پیپلز پارٹی کے مسائل کو حل کرے گا پیپلز پارٹیز سندھ کی بیروکرسی کے تقرور میں نون لیگ کے درخواست پر عمل کرنے کو تیار موسیقی قومی اسمبلی میں خاچہ عاصف اور شہریار آفریدی کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری لیگی رہنما بولے شہریار آفریدی نے کہا پی ٹی آئی کی پوری قیادت کمپرومائزڈ ہے انہوں نے عمر ایوب، بلسر گوھر، اسد قیسر کو دو نمبر قرار دیا الزام پر پی ٹی آئی رہنما نے خاچہ عاصف کو جھوٹا قرار دے دیا کہا وزیر دفعہ نے بڑا بہتا لگایا خاچہ عاصف میں ذرا حیاء ہوتی تو یہ یہاں نہ ہوتے بین ازیر کی شہادت اور بھٹو کی بھانسی پر جڑیشن کمیشن بنایا جائے قاتلوں کو قوم کے سامنے لائے جائے علی محمد خان کا مطالبہ سائفر اور محمد زبیر کے انٹرویو پر بھی کمیشن بنانے کی تجویز کہا ہمیشہ ہر منتخب وزیر آزم کو کیوں ہٹایا جاتا ہے نواز شریف کو ہتکڑیاں کیوں لگیں لیاکت علی خان کے قاتلوں کی سہولت کاری کیوں کی گئی حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں یایہ خان کا کردار پڑھا جائے شرچیل ممن نے عمر ایوب کو بے وقوف شخص خرار دے دیا کہا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نیپ قانون کی بینیفیشری کبھی نہیں رہی بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہن نے امنسٹی سکیم حاصل کی سربرہ تحریک انصاف ادارتوں سے ریلیف مانگتے ہیں عاصف علی زرداری بارہ سال جیل میں رہے پھر بھی کوئی ایسی تحریک نہیں چلائی جس سے پاکستان کو نقصان ہو پنجاب میں ڈیجیٹل سکول آن ویلز پروجیکٹ لانچ کرنے کا اصولی فیصلہ آسٹریلی ریلیوی ادارے الائٹ کے اشتراک سے ٹرم بکس کی پنجاب میں اسمنگلنگ ہوگی اسیمبلنگ ہوگی وزیلالہ پنجاب سے الائٹ ٹیک ویلی گوگل فور ایڈوکیشن کے وفت کی ملاقات مریم نواز نے کہا ایڈوکیشن سسٹم کی ری ویم کے بغیر مضبط تبدیلی ممکن نہیں نظام تعلیم میں خامیوں اور کمزوریوں کا تایون کر کے بہتلی کے لیے کوشہ ہیں ناچائز منافع خوروں کو لگام ڈالنے کا مشن پنجاب میں ضروری اشیاء کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے نئے قانون بن گیا پرائز کنٹرول کانسل خائم کی جائے گی کانسل انچاس اشیاء کی قیمتوں کا تایون کرے گی مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی لاہور پشاور سرگودہ سمیش شہروں میں احتجاج حکومت سے بجلی سستی کرنے اور عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ حافظ نعیم کا کہنا ہے ٹیکسوں کی بھرمار بجلی کے بم گر رہے ہیں اسیملیوں میں روٹنا اور منانا چل رہا ہے کسی کو عوامی مشکلات کا احساس ہی نہیں وفاق نے آساد کشمیر میں ایف سی تائنات کرنے کی منظوری دے دی وزیر داخلہ موسن نقوی کی چودری انوار الحق کو قیام امن کے لیے ہر ممکن تابون کی یقین دہانی ملاقات میں امن و امان سیاسی صورتحال اور پجٹ پر پات چیت کی گئے اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش اور جالہ باری گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم خوشگوار لاہور میں گرمی درجہ حرارت 49 ڈگری ریکارڈ کراچی میں بھی پارہائی سینٹس ڈگری کو چھو گیا شہر قائد میں تین روز تک شدید گرمی کی پیش ہوئی سمندری ہوائیں بھی موت تل کورم میں شہید ہونے والے پانچ جوان آبائی علاقوں میں فوجی احزاز کے ساتھ سپردخاک نماز جنازہ اور تطفیر میں سینئر افسران لوہقین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اخوانستان نے تاریخ میں پہلی بار آسٹریلیا کو شخص دے دی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سپر ایٹ کے یہاں میچ میں کینگروز کو 21 سہرا دیا سابق چیمپئنز کا سمی فائنل میں جانا اگر مگر کا شکار بریچ ٹاؤن میں امریکہ نے انگلینڈ کو 116 رنز کا حدف دے دیا